بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتا ہے ابھی دیکھیں کس طرح سے اسیسٹ کرنے کے لیے پرینسپل سپروائزر کیا ہے کہ رسپونسیبل فور ڈیلی ہنڈ سٹریٹیجیک ڈیریکشنز جو اس کو ڈیلی کی بیسیس پہ ہوتا ہے گا یہ کوئی سٹاف ہی ہو سکتا ہے میمبر سٹاف میمبر ہو سکتا ہے انیورسٹی یا کولیج کا اور سیکنڈ سپروائزر جو ہوتا ہے وہ گریجوئیٹ سکول کا سٹاف ہو سکتا ہے اور کام اس کا ویری کرے گا جس طرح اس کا پروجیکٹ ہوگا اس کے اکورڈنگ ابھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ ایک تو ہے پرینسپل انویسٹیگیٹر ہوگا ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا مطلب کہ وہ کیا ہونا چاہیے کوئی یونیورسٹی سے کیا اور اکیڈیمک پروفیسر اکیڈیمک سپروائزر ایکسپیڈینس ہونا چاہیے رسپونسیبل ہونا چاہیے اور جبکہ ریسرچ اسوسییٹ جو ہے پوسٹر اور یہ کیا ہے یہ کوئی سپروائزر مطلب اس کو اس کو آسسٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے ہلپ کرے گا پروڈیکٹ ڈیزائن کرنے کے لئے کرے گا ہلپ اور پھر اس طرح سے سپروائزری میٹنگز کو اٹینڈ کرنا پی ایس ڈی سٹوڈنٹ پہ ہو سکتا ہے یہ سپروائزر تو نہیں ہے نور فرم لیہ سپروائزر لیکن یہ ہلپ اپنی پروائیڈ کر سکتا ہے سروسز پروائیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور پروڈیکٹ کو دیزائن کرنے کے لئے اور میٹنگز ہزارہ میں مطلب کہ کوئی کس طرح کا ڈیفرنٹ ہے اپنے منٹیلٹی اس کے کس طرح سے سارا اس کو مطلب ایک سیپٹ کرنے والا ہو اس کو اپریشٹ کرنے والا ہو دوسرا یہ کہ اویلیبیلٹی اویلیبل ہو جب ضرورت ہو اس کی تو وہ اویلیبل ہو بیسی نہ ہو مطلب اتنا نہیں کہ ان کو ضرورت ہے اس ٹھیک پرابلم سالف کرنے کیسے ٹھیک نہیں سیلف ڈائریکشن کوسٹننگ سارا اس کو دیکھ رہا ہے پروسیس کو سیلیبریشن پرموشن ان کو موڈیویٹ رکھنے کے لئے اور جس طرح سے سائنٹفی کو سوشل کمیونٹی نیٹ ورک بنانا ہے اور جس طرح ان کا کمیونکیشن وغیرہ اور انسپیریشن کریٹیسیزم سکل دویلپمنٹ اب یہ نہیں کہ صرف اس کو پوزیٹیوٹی بلکے جس طرح سے ان کو بتانا ہے نیگٹیوٹی مطلب کہ نہیں کریٹیسائز پوزیٹیوٹی کہ وہ اچھے سے کام کریں منٹر فور لائف اور انتوسیزم اور سنسٹیوٹی یہ سارے اس کے کریکٹرسٹک ہیں ایڈیل منٹر کے اور سپرویشن ضروری کی ہوئے اس کے لئے یہ کہ مطلب ہائی لیول مطلب کی انٹرڈیپینڈنس ضروری ہے کسی کو گائیڈ کرنے کے لئے تاکہ جس نے پہلے کیا ہوا ہے وہ اس کو اچھے سے بتاس کے گا اور کیا ہوگا سکسیسفل کمپلیشن پروسیس کے لئے ضروری ہے اور اس کا کیا کرے گا منٹر جو ہے وہ ہیلپ کرے گا یور پیسس انٹو اکیٹیمک اکڈیمک لائف انڈ کیریئر تک ہو جانے کے لئے اور کیوں آپ کو مینیج کرنا ہے آپ کا سپرویزر تو یہ کر رہا ہے آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں سمجھنا کہ مطلب وہ بلکل کوئی فری جس کا میں نے پہلے کافی فورٹ اس کے پاس ٹائم ہونا چاہیے اب یہ بھی نہیں کہ وہ بلکل ہی مطلب کہ فری بندانی ہو سکتا بیزی ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے اس کو accept کرنا ہے کہ وہ بیزی ہے اور may not always be as aware of your concern اور ایسا بھی نہیں کہ مطلب اسے ساری بیتوں کو خود ہی پتا چلتا رہے گا وہ خود ہی دیکھتا رہے گا نہیں آپ نے بلکہ اس کو خود بھی بتانا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کا انتوسیازم اور جو مطلب کہ آپ کا جذبہ دیکھیں گے آپ کیس طرح سے کام کریں گے اس طرح سے وہ بھی آپ کو موٹیویٹ کرے گا اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو سارا aware رکھو اپنی جو بھی کام کرے ہو start میں end پہ اور سب سے important middle میں کہ کیا کیا ہے start میں کیا کرنا ہے supervisor نے کہ آپ اس نے identify کرنا ہے question کو اور یہ ہے کہ جو پہلے کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں اور problem کو anticipate کرنا کہ وہ مطلب اگر کوئی آسان ہے یا مشکل اس کے بارے میں middle middle میں کہا ہے کہ اس کو مطلب پورا کا پورا ایک sketch جو ہے وہ دیکھنا کس طرح سے ہے اور ڈائریکشنز دینا identify کرنا اس کو جو بھی کوئی مسئلے ہوں گے اور ہاں time کہ time پہ ہو جائے کام جس طرح کا جتنا time آپ کا اس کے according اور end پہ کیا کرنا ہے telling کب بتانا ہے کہ کب stop کرے اور کس طرح کا تیسے آپ کا دیکھنا چاہیے اور anticipate کرنا problem a yes from your viva role of student student کا کیا ہے کہ وہ کیا کرے diligently study کرے جو اس کو بتایا گیا آپ سارا material اس کو carefully apply کرے اپنے جو advice ہے اس کو اپنے supervisor کی initiate contact and request meetings خود بھی مطلب contact کریں ہم سے meetings کی request abide by the approval research proposal اور سارا مطلب جو اس کو guide کی دارہ اس کے according کو کام کر رہے work on your thesis diligently and steadily اور کرتا رہے diligently and steadily ویسید مارد جس طرح کا کام اس کو بتایا گیا یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا اور اس کے بعد ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اس میں یہ کیا ستا ہے کہ مطلب mutual respect جو ہے وہ ضروری ہے understanding and expectations اور یہ سارا کچھ تو ہوتا ہے تو لیکن mutual respect and understanding of expectation shared commitment to the goal will ensure smooth partnership اب یہ ہے کہ کیا مسئلے آ سکتے ہیں ان کو کس طرح سے overcome کرنا ہے سب سے پہلے تو communication کا مسئلہ آئے گا تو اس میں آپ نے کرنا ہے کہ مطلب کی کیا expectations at the beginning کے کیا مطلب result آئیں گے کس طرح سے سارا ہے اس کے بارے میں discussion ہونی چاہیے sufficient notice for request or drop agenda for your meetings meetings رکھیں آپ لوگ پہلے سے اس کو design کریں کہ اس طرح کو اس time پہ میں meetings رکھنیا ملنا اور اس کے بارے میں discuss ہوگا اور record the outcome of meeting کہ کس وجہ سے meeting رکھنیا topics ہوں گے اور اسی term اس کو problem پہ بارے میں alert کرنا بھیج بتانا ہے جب problem کو آئے اس کے بعد ہے mismatched expectations expectations جو ہے ان کو realistic رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کو کری نہیں سکتے اس کو کر لیا کہ مطلب کے کرنے کا end پہ جا کے بتا چلے organized ہو نا چاہے پروفیشنل چاہے ہیں اس میں آپ لوگوں نے اس کے بارے میں دیکھ نا ہے mutual ground پہ سپورٹ کرنا ہے اور compromise کرنا ہے کسی طرح سے completing pressure competing sorry competing pressure pressure کو compete کے ساتھ رہے ہیں اور promise نہ کریں کہ میں کروں گا حالانکہ آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور سفیجر notice for request and meetings کو اچھے سے دیکھیں کہ کب کر سکتے ہیں اس کو notice کرنا ہے remember you are both humans اور ایسے نہیں کہ دونوں ایک دوسرے پر بڈن ڈال ہیں بلکہ دونوں ہی انسان کے بچے ہیں یہ سمجھ کے when things don't work اگر کوئی نہیں کام کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب کیا ہوگا ہوگا are having personal difficulties to work together تو اس کا کوئی solution ہوگا کوئی solution دیکھ رہنا ہے اب اس میں solution نہیں ہوگا کہ آپ اپنے supervisor سے بات کرو یا second supervisor سے یا head of department یا جس طرح سے بھی research ethics سمیں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کا five rules بتائیں ہیں dignity respect courtesy harassment accessibility privacy and honest do's and don'ts چاہیے جو کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے یہ کہ of your relationship کو دیکھنا ہے initiation interaction بھی ہونے چاہیے اور جو آپ نے supervisor نے آپ کو advice کی ہے اس کے recording چلنا ہے یہ نہیں کہ without your permission آپ کو کام کریں نہ یہ بھی نہیں سمجھ نہ کہ سارا سارا وہ آپ کو بتائیں گا بلکہ مطلب جتنا ان کو guide کریں گے صرف بتائیں سارے ہاتھ پکڑ کریں کہ اس طرح سے نہیں treat your supervisor like a half wit یعنی ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا اب اس کے جو پہلے ہو چکا ہے اس کا مطلب کہ کسی scholar نے accredited scholar اس نے کیا ہے اس نے کیا کیا اس سکیننگ اور critical review دیا ہے اس نے سارا study کر کے اب introduction میں کہا ہے کہ سب سے important اس میں کیا steps ہیں اور کیا ہے جیز جو already non ہے knowledge اس کے بارے میں ہوتا ہے اس میں main purpose پس اس کا کیا ہوتا ہے کہ جیڈر کو canvay کر knowledge مطلب اب دیکھو آپ پس 20 article ہیں 20 research پہ پڑھتا ہے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کا کٹھا کیا ان کا ایک جو ہے اس کے بارے میں کچھ آ رہی تھی بات کچھ آ رہی تھی اب سارے ان نے کیا کمپائل کیا کمپائل کیا اس کو ایک research پہ لگا اب آپ کو ایک پڑھ کے 20 کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی اس طرح سے جو ہے مطلب اس کو آسان کر دیا لیکن آسان کرنے کے لیے کافی مطلب tough time ملا جس نے بھی گام کیا لیکن دوسرے کو لیٹریچر لیٹریچر ریلیٹی تو selected area of study کوئی selected area study ہے اس پہ کر رہے ہیں کام اور یہ describe کرے سمجھ کو evaluate کرے گا اور clarify کرے گا لیٹریچر کو اور theoretical ways for their research and help to determine nature of research پر پزیز آگے ہیں یہ کھ کرے گا relationship بتائے گا of each study مطلب اس میں ہم اگزمپل سمجھتے ہیں bio chemistry کے درمیان ایک relationship ہے اسے بیو chemistry کے نام سے بڑھتے ہیں اور اسی طرح سے کیا gap کو فیل کر دیا جو بائیو میں بھی نہیں تھی جو chemistry نہیں ہوگی اور پوائنٹ آوی فور فرد ریسرچ اب اس میں کیا ہوگا کہ اب جو knowledge آگیا اس میں پاس question آئیں گے کچھ اس کے بارے میں آپ ریسرچ کر سکتے ہو اب اس میں دیکھنا ہے مطلب کس طرح سے آپ دیکھو گے کس طرح سکتے کر گے کیا انویسٹی ہو چکا ہے پوٹینچل ریلیشنشپ کنسیپ دیکھنے ہے کون سی ریسرچ بل ہائیو تیسے ان کے بارے میں دیکھنا ہے کس طرح دوسروں نے دیفائن کیا ہے کس سکھنا دیفائی ڈیٹا سورس سکتے ریسرچ ریسرچ یوز اور ڈیویلپ ہاو ریسرچ پروڈک 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 ریٹی اور فوکس لائے گا سورس ایز سورس آف ریسرچ آئیڈیا اور کیا کرے گا گیپ کو فیل کرنا بروڈن دا نولیج پروائیڈ تیوریٹ بیکرون یہ چیزیں ہی ہیں ایمپورڈنس میں گیا ایڈینٹیفیکیشن آف پروبلم جنرل آئی جنرل آف یوسفل ریسرچ قیسچن ایڈینٹیشن کہ کیا ہمیں پتا ہے کیا نہیں پتا کسی انکار ضروری ہے اور گیپ کو اب یہ بات ہیاری ہے ڈیٹرمنیشن آف اینی گیپ اس کو ڈیٹرمنی کرنا اور انکنزیس سی ان دا بوری آف نولیج اور پھر آنس آنس آف کرنا آف 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 سی آ آ آ آ آ فتہا ہم نے اس کررکل کے لئے کیا بڑھا ہے required strength and weakness 10 equal جو ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس کی strength and weakness کو دیکھنا اور instruments کون سے پہلے اس میں ہوس ہوئے تھے کوئی کام ہوا اس کے ہوا وہ تھا ہو چکا اس میں نیو instrument سے آپ کام کی سراج کر سکتے ہیں اس میں کی چیز ہیں گی اس کے بارے میں ہم دکھا رہا سکتے ہیں development of hypothesis hypothesis بنانے کی سراج سے اور اس کے علاوہ research helping development development of research instruments نیو نیو چیزیں آ رہی ہیں پر پس ہوتی کیوں ہے اس کا ریڈر تک جو ہے نولیج پہنچانے کے لیے اور اس کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ریڈر کو اور اس کے علاوہ investigation ڈول کے طور پہ improve کرنے کے لیے research کو provide the knowledge about the problem faced by the previous researchers same topic جو study کر رہے ہیں اس پہ purpose of or یہ بھی purpose نہیں ہے place each in the context of its contribution to the understanding of subject under review اچھا مطلب کہ ہر چیز جو آپ نے اس کو بارے میں study کیا ہے ایک topic ہے اندر اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد relationship کو describe کرنا اگر میں بات کے relationship جیس میں نے بایا اور chemistry example لی identify new ways to interpret and shed light on gaps اور ویسے gaps کی بات آگے conflict کو resolve کرنا areas of prior scholarships to prevent duplication again یوں ہی ہے اس کے بعد develop general explanation for observed variations in the behavior اور phenomena general explanation دیکھنی ہے ٹھیک ہے کسی کا behavior کیسے کا ہے بسے میں جنرل کہہ لیوں behavior نہیں دیکھنا مطلب کسی کے بعد change آرہا ہے کیا آرہا ہے اس کو دیکھنا ہے آپ نے تو کس طرح سے دیکھیں گے بتمیز ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کسا کیوں آرہا ہے زیادہ حطرہ ہے کیوں حطرہ ہے ہی ہے identify potential relationship between concepts and to identify researchable hypothesis again researchable ہے اس کے بعد میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے learn how others have defined and measured key concepts data sources کو identify کرنا develop alternative research projects or discover how a research project is related to work of others place one's original works کیا آیا تھوڑا کام چیز پہلے تو سارا similar similar تھا کہ مذہب ایک چیز تھی کہ ہم نے research کر لی ہے پرانا knowledge تھا اسے new بنا لیا new topic new hypothesis بنائی gap کو فیل کیا ہمارے فائدے کے لئے استعمال کیا کوئی new instrument سے use کیا اگر 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 اب یہ جو یہاں پہ ہے وہ کیا ہے sources of literature جو primary ہو سکتے ہیں secondary ہو سکتے ہیں اگر کسی نے direct research کر کے کچھ سے سارا knowledge تو primary source میں آتا ہے اور اگر کسی نے پہلے وارے knowledge کی اگورڈنگ وہ سارا بس کمپائل کیا ہے تو وہ secondary sources کہلاتے ہیں جو primary sources ہم پہ فیڈ سے آگیا description of studies written by researchers who conducted them جنہوں نے اسے پرفارم کیا who conducted them research اور secondary کیا ہوں گے prepared by someone other than the original researcher اب یہ سارے کے سارے sources ہیں کہ ہم کہوں سے کر سکتے ہیں magazine newspaper reports encyclopedia thesis conference papers general books electronic databases اور electronic sources میں کیا آ سکتا ہے computer assisted literature سرچائے گا اس میں اور اس کے بلاواز کیا ہوگا اس میں کہہ رہے ہیں کہ variety of reasons ہوں گی may not provide the desired references اور لیکن ہم اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے تو ہے کہ سارا knowledge مل جائے گا لیکن reference is desired may not provided اور electronic research literature سرچ میں کیا ہوتا ہے through web وہ کہہ رہے ہیں useful ہے لیکن sometime یہ time consuming ہوتا ہے unpredictable ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے websites بہت سارے phages ہیں جو کہ confusion create کریں گے اور printed sources کے بارے میں اب بات کر رہے ہیں printed sources میں کیا ہوتا ہے printed research may be located from published abstract اور اس کی example دے دی ہیں nursing research abstract psychological abstract dissertation اور references printed sources may be located through indexes جو آپ نے دیکھا اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد medical cumulative index to nursing or light health literature یہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں اور main printed sources جو ہیں that can be used to review the article literature اور journals journals جنرل میں کونس ہیں journals کیا کہہ رہے ہیں national international journals which can be used to review اور guidelines کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ temptation سے وائٹ کریں must plan and and clearly define the topic اچھے سا topic کو ڈیفائن کر لیں then start کرنا ہے recent most recent studies سے پہلے کرنا ہے indicate any thought that comes to your mind what don't you understand اچھا مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئنسی آپ کے دماغ میں کیا جو سوچ آرہی ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا ان چیزوں کو points you disagree اور agree common errors کیا ہوتے ہیں مطلب جو کرتے ہیں کہ over concentration on secondary sources جو کہ primary sources کو بھی تو دیکھو over concentration on findings and looking valuable information on methods and measures methods اور measures پر سارت دیکھیں focus ہو گیا over concentration اور over looking other sources such as his paper and magazines اور یہ وہ لیکن ہم نے کون سے دیکھنا ہے accredited کہنا چاہیے accredited accredited citations and references کہ یہ سب سے important part of literature کا goal is to allow reader to find your source کہ مطلب آپ نے کہاں سے لیا تھا وہ چیک کرنے کے لئے اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں سایٹیشن جو آپ نے ایڈ کرنے کے مطلب وہ سارا ہوئی کہہ رہی ہیں اپنے کان سے مٹیریل لیا تھا اور اس کا کوئی پریفرد سسٹم ہوگا ان کے پاس کی کس طرح سے آپ نے ان کو ایڈ کرنے ہیں اور اس کے ایکوارڈنگ طرح پروسس ہوگا پس اور یہ ہمارا لیکچر اینڈ ہو گیا الحمدللہ رہ پلالاوین